موسیقی 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 سنی کے پاوت تک پہنچنے والی ہماری بھاگ ریکھا ہماری سفلتاؤں کے بارے میں بتاتی ہیں ہمارے بیکاس کے بارے میں بتاتی ہیں ہمارے نئے نئے ادگم کے بارے میں بتاتی ہیں اب یہاں پر اگر یہ بھاگ ریکھا یہ دو موقع ہو رہی ہے آپ کے زیون میں وہ ترقیہ ملے والی ہیں آپ چاہے بے اپار کے چھتر میں ہیں یا نوکری کے چھتر میں ہیں آپ کو یہاں پر اپار سفلتا ہیے دلا رہیے ریکھا آپ کے مان سمان میں بردھی کر رہی ہے آپ کے کام کی دشا اور دشا کو بدل رہی ہے یہاں پر جندگی میں آپ ایک اُسائیوں پر پہنچنے والے ہیں آپ کا جو محت و کانچھا ہے جس کو ہم بولتے ہیں اُرد مکھی ریکھائیں من کی ادھیکتہ کے بارے میں بتاتی ہے ادھیک پروسس کے بارے میں بتاتی ہے ادھیک بینیفٹ دینے کے بارے میں بتاتی ہے بھاگ کا نرمار ہماری گروہ سے ہوتا ہے ہماری لائف سے ہوتا ہے ہماری بھاگ سے ہوتا ہے بھاگ کو بدلنے کا مکھ جو ا pies سے ہوتا ہے ہماری بھاگ ریکھا بتاتی ہے ہم زندگی میں کتنی اُساصیاں پر پہنچیں گے اور کتنا ادھیک دھانہ ہم کمائیں گے وہ ہماری بھاگ ریکھا بتاتی ہے اگر بھاگ ریکھا کے اوپر کوئی آسوب چین نہیں ہے جیسے اس میں دیپ ہوتا ہے کروس ہوتا ہے تیل ہوتا ہے تو یہ ہمارے بھاگ کے اور رودھا کا کام کرتا ہے اور یہ ہمارے بھاگ کو گرانے کا کام کرتا ہے اب اسی کے ساتھ ہم ایک اور دیکھتے ہیں جو کی ہمارے جیون میں گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہمارے جیون ریکھا ہے جیون ریکھا سے نکلی ہماری جو جیون ریکھا ہے نیم نمانگل سے نکل کر ہمارے کیتو کے پربت پر پہنچنے والی ریکھا کو ہم جیون ریکھا کرتے ہیں اسی کے ساتھ اگر یہ جیون ریکھا کا ایک پرب یا ایک پورب ہمارے اس مون کے چھیتر میں جانے کی ایکٹیوٹی دکھا رہی ہے کہ اگر آپ کے مون کے چھیتر میں جائے گی تو آپ کا ایسے لوگوں کا جو آوگ گمن ہوتا ہے بیدیش سے ہوتا ہے اگر یہ ریکھائیں موٹی ہیں اور چندرمہ کے چھیتر پہ جا رہی ہیں تو ایسے لوگوں کے جو بچے ہوتے وہ بھی باہر جانے کا پریاض کرتے ہیں اور یہ ریکھائیں اگر لمبی ہو کر اس ہمارے مون کے چھیتر تک پہنچ رہی ہے تو بیدیش میں جا کے اپنا رہنسائن اپنا گھر پریواد بسانے کا کام کرتے ہیں لیکن اگر یہ ریکھا پتلی ہوتی ہے ہماری جیون ریکھا سے اور یہ جو چندرمہ کے پربت پر پہنچنے والی ریکھا یہ پتلی ہے اور یہ جیون ریکھا یہ موٹی ہے اس کا مطلب ہم جو ہمارا جو باہر جانے کا یوگ بنے گا جو ہم بیدیشوں سے پیسہ کمائیں گے یا ہمارا جو بکاس ہوگا ایک سہر سے دوسرے سہر کا بنے گا ہم ادھیک ماترہ میں دھن کمائیں گے لیکن اپنے اس دھن کو کمائیں گے اپنے وطن یا اپنے دیش کو واپس آئیں گے جیسے کہ ہم ایک سہر سے دوسرے سہر میں کمانے کے لیے جو ہمارا پروفیسنل ہے پیسہ کمانے کا جریعہ ہے ہم کما کر پیسے واپس آئیں گے ایسے لوگوں کی یادرائیں بہت ہوتی ہیں اور جیون میں اپار دھن کماتے ہیں ادھیک دھن کماتے ہیں ایسے لوگوں کا ہر لکش پورا ہوتا ہے اب اسی کے ساتھ یہ ہماری مستق ریکھا جس کو ہم بدھی ریکھا بولتے ہیں بدھی ریکھا اب یہاں پہ یہ دو موہالی بن رہی ہے اس کا مطلب بتاتی ہے کہ آپ جو ہے ایسے بیبیگ بیٹھتے ہیں آپ کا جو دیماغ ہے کافی تیز ہے آپ ہر ایک چیز کی ایکٹیویٹی رکھنے والے ہیں آپ اپنے مائنڈ سے اپنے بودھی سے جو بھی بکاس کر رہے ہیں وہ جیون کے لکش کو پانے کے لیے کر رہے ہیں اب یہ بودھی کی جو ریکھا ہے بودھی کی پربت کی طرف یہ جا رہی ہے یہ بودھی کے پارڈ کو مضبوط کر رہی ہے آپ کے پروفیشنل کو آپ کے جو بیوسائے ہوگا نا وہ اس کی ایکٹیویٹی کو زیادہ مضبوط کر رہی ہے ایسے لوگ اپنے دیماغ سے مائنڈ لائن کیا ہوا ہمارے من کی ساکو بیقت کر کے ایک پروفیشنل لائف میں بجوڑ دیا ہے یہ کہ ہماری بیجنس کے سوچ میں بدل دیا ہے ایسے لوگ بیوسائے کر کے لیے کر رہے ہیں دل کے اپار سفلتا پاتے ہیں اور جیون کے لکس کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں ایسے لوگ کافی دھنی پریوار سے ہوتے ہیں جو اند سمیہ میں دو موکھی ریکھائیں اس چیز کا سنکیت بتاتی ہیں اب اسی کے ساتھ یہ جو ہماری یہ ہردے ریکھا جس کو ہم دل ریکھا بولتے ہیں اس کے پیچھے کافی لوجک بانا جاتا ہے یہ ہماری پیار کی ریکھا بھی ہے اگر یہ ریکھا ہماری سنی کے اس پارٹ سے ہو کر نکلتا ہے ایسے لوگوں کا بھاگ کافی پربل مانا جاتا ہے سسکت مانا جاتا ہے زندگی میں یہ ہر رسائیاں حاصل کرتے ہیں ان کو کسی کے کام سے اور وہ دھک نہیں ہوتا اپنے لکس کو پانے کے لیے زندگی میں نئی رسائیاں پراپت کرتے ہیں اور یہاں پر اگر یہ ریکھا گروہ کے پربت پر پہنچتے ہیں ایسے لوگ بڑے محتکان سے ہوتے ہیں اور سرکار کے شیطر میں یا بڑے پولٹیکل سپورٹ کے شیطر میں ان کا کافی نام ہوتا ہے اور یہ اگر گروہ کا یہ جو پربت ہے یہ تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں زیون میں ہر وہ سپلتائب آتے ہیں گروہ جو گیان ہے نا ایسے بھی کھیرتا ہے ایسے لوگوں کا گیان اتنا پربل ہوتا ہے کہ ایک سنچالک کا کام کرتے ہیں ایک دوسرے کو سلاہ دینے کا کام کرتے ہیں منیجمنٹ کا کام کرتے ہیں اور گھر پریوار میں ان کے کافی بہتر ڈھنگ سے ایک دوسرے کو گائیڈ کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کا جو بھاگ ہوتا ہے کافی پربل ہوتا ہے اور یہ سنی کے پربت پر یہ ہمارے ہردے رکھا جا رہی ہے ہمارے جو پروفیسنل ہے جو ہماری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے ایسے لوگوں کا جو سپورٹ ہوتا ہے کافی بہتر ہوتا ہے اور یہاں پر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا پتی اور پتنی کا جو رشتہ ہوتا ہے کافی مدھور ہوتا ہے ایک دوسرے کے لائف میں آکر بہت خوصیاں پانا چاہتے ہیں اور ان کو یہ خوصیاں ملتی بھی ہیں ایسے لوگ جندگی میں ایک دوسرے کا سپورٹ پتی پتنی کا کافی بہترین مانا جاتا ہے جندگی میں وہ ساری سکھ سبدائن کو ملتی ہے تو دوستوں یہ نہیں ہے اس کے ہماری ویڈیو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور آپ کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنبا موسیقی 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 موسیقی